اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دوستو حسیب اللہ فرانکس میں آپ کو خوش آمدید یہ میرے پاس ایک اے سی کا انڈور یونٹ کا بورڈ آیا ہے کہ یہ ورک نہیں کر رہا فنکشن نہیں کر رہا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ دیکھئے تو اس کی جو کھیبل ہے وائر ہے اس کی انسولیشن یہ اس کنڈیشن میں ہے یہ کہہ ہے کہ جب یہ میٹل کے ساتھ ٹچ ہوگا اس کی جو انسولیشن ہے وہ پیریش ہو چکی ہے جب یہ ٹچ کرے گا کسی بھی باڈی کے ساتھ یہ شارٹ کرے گا ویسے یہ سنسر ٹھیک ہے اس کو بھی میں چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ سنسر کیسے چیک کرتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم اس کی وائر کو یہاں سے لے کے یہاں تک ریپلیس کر دوں گا میں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سنسر ورک کرے گا ابھی نارمالی جب آؤٹڈور چیک کرتے ہیں تو یہ ٹھیک کام کرتا ہے لیکن جو ہی اس کو بورڈ کے اندر لگاتے ہیں فٹ کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے کہ یہ باڈی میٹل کے ساتھ شارٹ کر جاتی ہے اس کی یہ وائر ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ کیا کرتی ہے باڈی کے اس طرح ٹچ ہو جاتی ہے تو اس کے ٹچ کرنے کی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے شارٹ کر رہا ہے یہ میں نے ملٹی میٹر کی پروب کے آگے سٹیل وائر لگا دی ہے تاکہ اس کے کنیکٹر کو لگا سکے اچھا یہ سنسر بتا کیا کرتے ہیں یہ 26 ڈگری پہ یہ وائلہ ٹمپریچر سنسر یہ انٹی سی ہے بیسکلی نیگٹیو ٹمپریچر پہ ایفشنٹ رزیسٹر ہے یہ میں آپ کو ٹمپریچر چیک کر رہا تھا ہوں میرے روم ٹمپریچر اس وقت جو ہے روم ٹمپریچر 25 ڈگری ہے تو پچیس ڈگری سنٹی گریڈ پہ اس سنسر کی رزیسٹنس جو ہے وہ ٹین کلو ہوم ہونی چاہیے یہ جو یلو لائن ہے اس کے کنیکٹر میں ہم لگاتے ہیں پروبز اب یہ دیکھئے اس کو میں نے لگا دیا ہے تو 26 ڈگری پہ یہ والا جو ہے ابھی میں اس کا ٹمپریچر بڑھانے لگا ہوں میں اپنے ہاتھ میں اس کو بکڑتا ہوں تو یہ دیکھئے میں یہ سنسر کو ایسے پکڑا ہوئے بٹھی میں اس کو میں اگر ہلکی سی ہیٹ دوں گا تو اس کی رزیسٹنس آور کام ہو جائے گی یہ ایئر ٹمپریچر کو چیک کرتا ہے اور پروسیسر کو بتاتا ہے اس کے نزدیک یہ دیکھیں میں اس کو ہیٹ دے رہا ہوں تو یہ رزیسٹنس اس کی ڈراب ہوگی یوں ہی میں نے اس کو چھوڑا تو اس کی رزیسٹنس جو ہے وہ پانی کے اندر میں نے اس کو کول ڈاؤن کیا ہے تو دیکھیں رزیسٹنس بڑھنا شروع ہوگی جیسے جیسے ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا اس کی رزیسٹنس بڑھے گی جیسے یہ واپس ٹونٹی ڈگری پہ آئے گا ٹونٹی فائیو ڈگری پہ پچیس ڈگری پہ اس کی رزیسٹنس ٹین کلو ہوم ہو جائے گی جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھے گا اس کی رزیسٹنس کام ہوگی پروسیسر اس رزیسٹر ویلیو کو ہوتا کہا ہے کہ ایک سائٹ بے اس کے فائی وولٹ اپلائی کر دی جاتے ہیں اور دوسری سائٹ سے رزیسٹنس چینج ہو کر پروسیسر کو مل رہی ہوتی ہے تو پروسیسر اس رزیسٹنس کو میئر کرتا ہے ابھی دیکھیں پھر سے میں نے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن شروع کر دیا ہے جیسے ٹمپریچر پھر سے واپس ناربل پہ آئے گا تو اس کی رزیسٹنس بڑھنا شروع ہو جائے گی ایسے ہی ہم یہ دوسرا سنسر جو پائپ سنسر ہے پائپ کا ٹمپریچر سنس کرتا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی رزیسٹنس ہوتی ہے ففٹین کلو ہوں یہ دیکھیں تھرٹین پوائنٹ فور تھری آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہیٹ اپ کرتا ہوں ابھی جو جو ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کی رزیسٹنس کم ہوگی ففٹین کے سے ڈاؤن ہونا شروع ہوگی اس کی ٹین کے تھی ٹین سے ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اس کی رزیسٹنس اس کی ٹین تھی اس کی ففٹین ہے یہ دیکھیں اس کو اس کی رزیسٹنس فور کے تک چلی گی جیسے جیسے یہ ہیٹ اپ ہوگا رزیسٹنس ڈاؤ اپ ہوگی اس کو آپ پھر سے کول ڈاؤن کر دیں تو دیکھیں رزیسٹنس بڑھنا شروع ہو جائے گی جیسے جیسے یہ واپس اپنے نارمل روم ٹمپریچر پہ آئے گا ٹونٹی فائن ڈگری پہ تو اس کی رزیسٹنس بڑھے گی ابھی اس میں پرابلم کیا تھا کہ اس کی جو وائر سی وہ شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی انسولیشن ریموو ہونے کی وجہ سے جو ہی ہم اس کو فٹ کرتے تھے تو بارڈی کے ساتھ اس کی رزیسٹنس ڈاؤن ہو جاتی تھی امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور فیوچر میں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بٹل پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی میری ہر ویڈیو کی مکلیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک سارا خیال رکھئے گا